موسیقی پاکستان سے پہلا فرد تھا جو یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں خداون سے میری کمیٹمنٹ تھی کہ اس چرچ میں آکے میں دعا کر کے جاؤں اور میں وہاں پہ کر کے گیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج تب حالات بہت خراب تھے ہم نے صورتحال کو تو نہ دیکھ سکے لیکن آج ہم نے تمام اپنے بین بھائیوں کے نقصانات کا اندازہ لگایا ہے ہمارا دل سکت پریشان ہے ہم سکت رنجیدہ ہیں یہاں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں لوگ یہاں پہ سیاسی دکانداری چمکا کے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں کے عشقشوی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی حکومت نے اعلان تو کیے لیکن ابھی تک نہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا ٹیم آئی ہے جس نے سروے کیا ہے نہ وہاں پہ جو سی ایم پنجاب محسن نکوی صاحب نے کہا تھا کہ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی وہ بھی کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہنیں رو رہی ہیں ہمارے بھائی رو رہے ہیں یہ وہ زخم ہے جو ہماری روحوں پہ لگے ہوئے ہیں جو دوہزار نومے کوریاں گوجرہ میں لگے جو سانگلا ہلم میں لگے جو شانتی نگر میں لگے آخر یہ زخم یہ تکلیفیں یہ دکھ یہ جو خنجر ہمارے گھروں پہ چلتے ہیں جو آگ لگائی گئی ہمارے ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک ہمارے جو نام نہاد سیاسی رانما ہیں وہ ہمیں تفل تسلیہ دیتے رہیں گے یہ میں بان دوہل کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہے ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی ہماری ساری زندگی کا سرمایہ ایک منٹ میں کوئی مشتل افراد آتے ہیں تو جلا کے چلے جاتے ہیں یہ کیسا پاکستان ہے آئینے پاکستان نے ہمیں کانسٹیٹوشن آف پاکستان نے قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں برابر یک سا حقوق دیے ہمارے تحفظ کی زمانت دی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں آج میں تمام انہیں اعلانات کی مضمت کرتا ہوں میں سم جہان نگران وزیرعال آزم ہے اس کو آنا چاہیے تھا جہان نگران وزیرعال ہے اس کو آنا چاہیے تھا یہ کوئی نئی ڈیمار نہیں دوہزار نو میں گورنر سلیمان شہید نے کوریا گوجرہ کا وزٹ کیا تھا دوہزار نو میں پرائیم نیسٹر یوسف رزا گلانی نے وہاں پہ وزٹ کیا تھا اور لوگوں کو گھر بنا کے شہباز بٹی صاحب کے ساتھ مل کے بنا کے دیئے تھے لیکن آج کیا تکلیف ہے حکومتی گماشتوں کو میں اس کے بعد میں پولیس کے کردار کی ب پور مضمت کرتا ہوں جو ہمیں تنہا چھوڑ کے پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہماری جانوں کا تحفظ کرتے لیکن وہ اس نے لوگوں کو بھگایا یہاں سے اور جو شرد پسند ناثر تھے ان کو لوٹ مار کرنے کی ان کو جلاو گلاو کرنے کی کھولی چھوٹ دی گئی جس کی ہم مضمت کرتے ہیں میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف گھروں کی تعمیر بلکہ جو لوگوں کے گھروں میں سامان چوری کیا گیا جو کپڑے جلائے گئے جو ہماری بہنوں کے جو ف کونکس کی چیزیں چورائی گئیں جو تلائی زیورات چرائے گئے جو نقدی چرائے گئی اس کا حساب کون دے گا اور وہ کون ہمیں واپس کرے گا ہمیں آج ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سروے کیا جائے اور بقاعدہ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج ایمیس بہت بڑی بات کرنے چاہتا ہوں میں جا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ زخم یہ آگ ہمارے دلوں میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پا ریگریشن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کوئی علیدہ زلہ یا علیدہ صوبہ دے دیا جائے تاکہ ہم وہاں پہ محفوظ رہیں یہ نہ ہو کہ کل کوئی کوئی ہم اور شانتی نگر دیکھنا پڑے ہمیں اور کوریاں گوجرا دیکھنا پڑے ہمیں اور جڑا والا کی کرسٹل آبادیاں دیکھنی پڑے کیونکہ آپ دیکھنے ہیں کہ یہاں پہ ایک آبادی نہیں چھوڑی گی ایک چرچ نہیں چھوڑا گیا بیس اکیس چرچ جلائے گئے تین سو گھروں کو آگ لگا دی گ ہی اب وہ ہمارے بہت سارے بچے جو گائب ہیں جو مل نہیں رہے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں ان کا کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی آج میں ان شرپسند اناثر سے اور خصوصا پولیس سے ہائی آفیشل سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جو سازش ہوئی یہاں پہ حساس مذہبی گوانین دو سب چانوے سی اور دو سب چانوے بی کے غلط استعمال کی اس کو سامنے لے کے آئے کہ کن لوگوں نے یہ ایسا کام کیا ہمار لوگوں سے انتقام دینے کے لیے اگر آپ ہمیں یہ کریں گے لوگوں کی عشقش ہوئی کریں گے کہ ہم نے بندے پکڑ لی ان کو سزا دی لیکن آپ اس سازش کو بے نکاب نہیں کریں گے تو پھر آپ نے اپنی زمہ داریوں سے پہلو تہین نہیں کی آپ نے کریمینل نیگلی جنسی کا مزارہ کیا ہے آپ نے مجرمانہ گفلت کی ہے اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس چیز کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لوگوں کو استحصال کرتے رہیں ہمارا جلاو گراو کر کرتے رہیں اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہمارے آئینے جو حقوق دیئے ہیں وہ دیے جائیں تو آپ کو پاکستان کو ری بیلڈ کرنا پڑے گا اس پاکستان کو شر پسند ناصر سے پاک کرنا پڑے گا دہشتگردی اور مذہبی انتحاب سند سے پاک کرنا پڑے گا اور ہم اس میں آپ کا پریکٹیکلی کردار دیکھنا مانگتے ہیں ہمیں زبانی جمعہ خرچ پر مت رکھا جائے اور میں ان مذہبی رانماؤں کی بھی مضمت کرتا ہوں جنہوں نے یہاں آکے کہا کہ آپ ہم جی خود تعمیر کر لیں گے ہمیں پتہ ہے کوئی کوئی کچھ نہیں کرتا چار دن آئیں گے فوٹو سیشن ہوئے گا لوگ چلے جائیں گے لیکن بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں اور میں آج ایک اور بات اہم کرنا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ نیشنل میڈیا اس پہ تو پابندی ہو گئی وہ تو لائیو کورج نہیں کر سکا لیکن جو ہمارے مسیحی چینل ہیں وہ کہاں تھے اتنی جب بائبل جال رہی تھی اتنی جب گھر جال رہے تھے تو ہمارے مسیحی چینل اور ان کے مالکان کی غیرت کہاں تھی ان کو کیا مذہبی غیرت نہیں جا گی انہوں نے اپنے رپورٹر کیوں نہ بیجے کہ وہ آ کے اپنے لوگوں کی یہاں پہ کورج کرتے اور دنیا کو حقائق بتا دیئے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈراما مت کریں ہمارے ساتھ تماشاں مت کریں آپ قوم سمجھ چکی ہے کہ آپ کے یہ جس چینلز ہیں یہ صرف پیسے کمانے کے لیے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے ہیں آپ نے کبھی سانہے کی اس طرح مضمت نہیں کی کبھی ان کو لائیو کورن نہیں کیا آپ کو اپ ہم شہباز بٹی صاحب کے فالورز ہیں میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمام اپنی قوم کو اسی طرح جس طرح شہباز بٹی نے لوگوں کو دیا تھا ہم اپنی جانوں کا نظرانہ تو دیں گے لیکن اپنی قوم کی دکھ کی گڑی میں ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو کمپنسیٹ کروائیں گے اس سلسلے میں ہم برپور احتجاج کا اعلان پورے ملک میں کیا ہے آج ہم نے روزے کا اعلان کیا ہے ہماری تحریکی ساتھیوں نے پورے ملک میں روزہ رکھا اور کل اور پرسوں ہم احتجاج کریں گے پورے ملک میں اور میں آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگ آئیں تمام قوم آئے اور اپنے مسیح بینوں بھائیوں کے ساتھ دکھ کی گڑی میں ساتھ کھڑے ہوں